گارڈننگ ویڈ پلیجر میں آپ کو خوش شام دید آج میں اپنے ترسی پلانٹ کی ہارٹ پروننگ کرنے لگی تھی بڑی ہمت کر کے ورنہ میں پروننگ ضرور کرتی ہوں لیکن بالکل لائٹ سک لیکن اب یہ کہ اس کا جو ہے سیڈز کی تقریباً ریڈی ہو گئے ہیں تو سوچا کہ آج ان کی ہارٹ پروننگ کر دی جائے میں نے بہت لائٹ پروننگ کی اور کبھی کبھی نہیں بھی کی لیکن یہ اس طرح ہی فریش رہا ہے میرا پلانٹ تو سوچا چلی ہے آج ہارٹ پروننگ کر رہی ہوں ساتھ ساتھ اس کے آپ سے ہیلت بینیفیٹس بھی شیئر کر دوں کہ ترسی کے جو یہ لیف ہیں ان کے بے تہاشا بینیفیٹس ہیں موسم کوئی سا بھی ہو موسم جا رہا ہو جیسے کہ ابھی گرمی جا رہی ہے اور سردی کا موسم آنے والا ہے ابھی تک آیا نہیں ہے لیکن جب آنے والا بھی ہو تو اس کے اثرات فوراں ہی انسانوں پر پڑتے ہیں اسپیشلی بچوں پر تو جب موسم کی بات کی جائے تو فوراں ہی تلسی ذہن میں آتا ہے تو اس کے پتے بھی ذہن میں آتے ہیں تو تلسی کا ایسا ہے کہ جیسے ہی آپ کے ہمارے بچوں کو کسی کو بھی ایکس وائزی ذکام ہو فلو ہو گلے میں تکلیف ہو موہ کی کتنی بیماریاں ہیں ان کے لیے یہ تلسی کے جو لیف ہیں ان کا آپ کہوہ بنائیے تھوڑے سے اس کے پتے لے لیجئے بیس پچیس اس طرح سے ٹہنیاں آپ توڑیے اور لے لیجئے اس کا کہوہ بنائیے بچے جو ہیں وہ تو خالی سکر نہیں پیئیں گے تو اس کا آپ ایسے کیجئے کہ اس میں تھوڑی سی دیسی شکر بھی ڈال دیجئے تو بچے پی لیں گے اس سے ان کی جتنی بھی یہ فلو کی شکایات ہیں گلے کی ٹھیکیں وہ دور ہو جائیں گی سیکنٹ یہ کہ جو گمز کی شکایات ہوتی ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ رہیے اس سے کچھے پتے کھانا کچھ مناسب نہیں ہے بلکل جو اس طرح سے ٹپس میں ہوتے ہیں ان کو اگر لے کے چبایا جائے کھایا نہ جائے لیکن چبایا جائے اس سے گمز کی شکایات بھی دور ہو جاتی ہیں بی بی پیشنٹ کے لیے بھی یہی ہے کہ اس کے پتوں کی چٹنی بنائی جائے اور اس میں کوزہ مصری ڈالی جائے اچھا یہ ہے کہ اگر وہ شگر پیشنٹ ہے تو پھر مصری نہ ڈالی جائے اور سفیز زیرا اور اس میں آپ سالٹ ڈالیں گے اگر اس کو بی پی نہیں ہے اور اگر بی پی ہے تو پھر آپ اس میں سالٹ نہ ڈالیے مصری سے ڈالیے اور اس کی چٹنی بنائیے یقین کیجئے ان تمام بیماریوں میں اس کی شفا ہے اچھا یہ تو ہوگی تھوڑی سی اس کی بینیفٹس کے بارے میں بات اب میں جناب اس کی ہارٹ پروننگ کروں گی اور یوں سمجھیں کہ فرس ٹائم فرس ٹائم ہی کروں گی میں اس کی ہارٹ پروننگ ورنہ میں نہیں کرتی سوچ رہی ہوں اس کے جو سیڑ سے ان کو کر لیا جائے سکتہ یہ جو ہے میرا پیارا تلسی پلانٹ ریز کی ہارٹ پروننگ ہارٹ پروننگ کی وجہ سے اب میں سارے انتیہ جو کہ میں نے کاٹے ہیں میں نے ایک جگہ اکٹھے کر لیا اس سے اور اکٹھے کر رہے میں میں سے میں جگہ سگھوں گی چنوب جنو کی میں نے کٹن کیا ہے جنو رہے ان کے اب یہ سیڈز ریڈی ہیں تو سوچا چلیے ان کی پروننگ بھی ہو جائے اس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرلوں آج تو کرنی ہی تھی کیونکہ بہت بوشی پلانٹ تھا میرا لیکن یہ تھوڑا سا میرے ہزبن کہتے بھی ہیں کہ اس کی ہارٹ پروننگ کرو نہیں کی میں نے لیکن اب میں کر رہی ہوں ہارٹ پروننگ کر رہی ہے جناب میرے تلسی پلانٹ کی اور اس کا بینیفٹ یہ ہے اچھا جی اس کی جو میں لائف ہے بتا دوں اس پلانٹ کی لائف ہے دیڑ سال اور دیڑ سال میں یہ بہت دور تک پھیلا ہوا ہے اور اتنا زیادہ یہ بوشی ہے کہ یہ تو میں نے ابھی جو کہ کٹنگ کی ہے یہ ہے جناب کٹنگ اس کی اور کٹنگ کر کے میں نے رکھی ہیں میں نے اس کے ہیلتھ کے بارے میں مری ٹوکتری بھی گیر گئی ہیلتھ کے بارے میں میں آپ سے اس کی ساری انفرمیشن شیئر کر رہی تھی امید ہے کہ آپ کو میری یہ انفرمیشن اچھی لگی ہوگی آپ کے پاس بھی اگر تلسی پلانٹ ہے تو آپ بھی اس طرح سے جب یہ اس کے سیڈ سوک جائیں تو ہارٹ پروننگ کر دی جائے اچھا میں اس کی ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو ہے میں نے کبھی اس کو گرو نہیں کیا ہے اس کے جیسے یہ سیڈ سے یہ پک گئے ہیں آپ کو شاید میں دکھاؤں قریب کر کے یہ پک گئے ہیں اب جب یہ سوک جاتے ہیں تو جھڑ جاتے ہیں اگر اس کی پروننگ نہ کی جائے جھڑ جاتے ہیں اور جہاں جہاں یہ گرتے ہیں وہیں وہیں اس کی سیڈلنگ ہو جاتی ہے اس کے نئے نئے جو ہے پلانٹس نکلتے چلے آتے ہیں اس لئے آپ کو اس کی کوئی فکر کی ضرورت نہیں کرنی پڑتی اس کا صرف یہ ہے کہ اگر اس پر سن لائٹ آئے اچھی سن لائٹ آئے جتنی بھی ہو پاس گھنٹے چھے گھنٹے تو تلسی پلانٹ بہت اچھا گرو کرتا ہے نہ ہی اس کی اتنی زیادہ کیر کرنی پڑتی ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کو پر کبھی کیڑا مکوڑا بھی نہیں آتا جیسے اور پلانٹس ہوتے ہیں ان پر سپائیڈر مائٹس یا میلی بکس کا اٹیک ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر کسی بھی کسی پا کیڑے مکوڑے نہیں آتے اور یہ اس طرح سے ہی فریش فریش رہتا ہے نہ اس کی زیادہ آپ وارٹرنگ کی کیر کریں گے اور نہ ہی اس کی پرٹیلائزر کی امید ہے کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی انفارمیشن اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اچھا ترسی ہے کوئی سیزن بھی نہیں ہے یہ جیسے ابھی میں نے اس کو بتایا آپ سے کہ یہ جو ہے اس کے سیٹس گرتے ہیں اور پلانٹس نکلتے آتے ہیں یہ سوکھے گئے نہیں اس سے پہلے یہ آٹھ دس پلانٹس آپ کے اور بھی ریڈی ہوں گے اوکے جی اللہ حافظ